مری سے حافظ موسن حیات اباسی کی رپورٹ شامل کرتے ہیں فلسطین میں اسرائیلی بربریت کے خلاف بھرپور اتجاجی مظاہرے کے لیے جلمہ مری سیاسی سماجی اور کارباری تنظیموں کا مرکزی جامعہ مسجد صدیق اکبر مال روڈ مری میں کاری سیف اللہ سیفی کی صدارت میں اجلاس ہوا اجلاس میں بروز جمعہ مال روڈ مری میں زبردست اتجاجی مظاہرے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں کاری محمد سید اباسی مسلم لیگی رہنمہ مرزا سحیل بیک مری سیٹیزن فورم کے رہنمہ ندیم اخلاس اباسی لائرز فورم کے رہنمہ عمیر جاوید ایڈوکیٹ جے یو آئی رہنمہ کاری نوید احمد اباسی مفتی زفر الاسلام سیفی مولانا آمر اباسی کاری تارک محمود اوٹل ایسوسیشن کے رہنمہ ندیم شوکت مسلم لیگی رہنمہ غالب بشیر صحافی برادری کی طرف سے تفیل اباسی حافظ موسن حیات رئیس اباسی جے ٹی آئی مری کے رہنمہ حافظ عبداللہ اباسی عمران کمر اباسی سمیت بڑی تعداد میں رہنماؤں نے شرکت کی اجلاس میں اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مضمت کی گی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کی درندگی رکمانے میں کردار ادا کرے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ بروز جمعہ بعد نماز جمعہ مال روڈ مری پر بھرپور اعتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں مری شہر کی تمام سیاسی مذہبی سماجی اور کارباری تنظیمیں بھرپور شرکت کریں گی اس موقع پر کاری صحیف اللہ صحیفی نے مری اور گردنوا کے جملہ نظریاتی مسلمانوں سے کل کے مظاہرے میں بھرپور شرکت کی درخواست کی مرکزی انجمن تاجران مری کے رہنماؤں نے بھی اس موقع پر اعتجاج میں تاجران کی جانب سے بھرپور شرکت کے عظم کا اظہار کیا ہے